تاریخ درست انسانی کافلے کی کہانی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے اس انسانی کافلے کو اپنی اس سفر میں کئی مرحلوں اور اتار چڑھاؤ سے گزرنا پڑا اس کافلے کی آبادی روز افضل بڑھتی چلی گئی اس کے جگرافیہی حالات بدلتے گئے اس کے تحزیب و سمجھن میں اتار چڑھاؤ اور مختلف نو تبدیلیاں واقع ہوئی وقت گزرنے کے ساتھ یہ انسانی کافلہ مختلف قوموں برادریوں قبائل اور مذہب میں تقسیب ہوتا چلا گیا اس انسانی کافلے نے کئی اروج و زوال دیکھے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کسی قوم نے گلتیا اوکو تائیا کی کمزوریوں کو اپنایا اور اس کا خامیازہ بھی بگتنے پر مجبور ہوئی اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی قوم نے اپنے اندر کئی خوبیہ اور اوساف کو جگہ دی اور اس کے اچھے نتائج سے بہراور ہوئی یہ تاریخ اپنے اندر کئی قیمتی ازباہ خرختی ہے جو قومیں اپنے ماضی کو پراموش کرتی ہے یا اس سے در سے نصیت حاصل نہیں کرتی وہ اپنے مستقبل کو دعاو پر لگا دیتی ہے اور پھر صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے جس طرح ماضی میں کئی شان و شوقت رکھنے والی قوموں کا آج نام و نشان تک باقی نہیں رہا تاریخ سے گہری وافیت اور اپنے ماضی کا علم انسانی سماج کی اہم ترین ضرورت ہے جس سے سماج کے سمجھدار لوگوں کا واقف رہنا اور نئی نسلوں کو واقف کرانا ترجیحی ضرورت ہے اسی لئے انسانی سماج کی ضرورت کے پیش نظر ابن خلدون اسٹڈی انڈیسرس سینٹر فور ہسٹری آئے کے ایس آر سی فور ہسٹری مسلم لورٹس مرکم اندوستان کے تحت لیکچر سریز کا انعقاد کر رہا ہے اس میں مختلف موضوعات رکھے گئے ہیں یہ سبی لیکچرز زوم میٹنگ کی شکل میں ہوگئے ہیں ہماری گزارش ہے کہ آپ اس کا احتمام کریں اپنے بچوں رشتہ داروں اور تعلقات کے لوگوں کو آگا کریں اور بتائیں کہ ہماری تاریخ کا جاننا کتنا ضروری ہے اس لیکچر سریز کو اٹین کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھئے کہ آپ کا کوئی بھی لیکچر چھوٹنے نہ پائے کیونکہ ان تمام لیکچرز میں ایک خاص قسم کا رفت اور تسلسل ہے یہ سبی زوم میٹنگ ہر سنیچر رات ساڑھے نو بجے سے شروع ہوگی امید ہے آپ اس قیمتی اساسے سے مستفیض ہونے کی کوشش کریں گے موسیقی